خواتین و حضرات السلام علیکم سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا سر جھکا کے شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک اور صحت کے شعبے میں ایک اور بہت بڑا مائل سٹون اچیف کرنے کی توفیق اتا فرمائی اس میں ہمیں کامیابی اتا فرمائی اور اس کے لیے میں اپنے دونوں ہیلتھ منسٹرز کو اور ہمارے جو ہیلتھ سیکریٹری ہیں علی جان صاحب ان کو ان کی پوری ٹیم کو شاباش بھی دیتی ہوں مبارک بات بھی دیتی ہوں ویری ویری ویل دن ساجہ امران نظیر صاحب نے بڑے پیشنیٹ ہمارے منسٹر ہے ماشاءاللہ جتنا ہی اپنے کام میں تیز ہیں اتنے تقریروں میں بھی تیز ہیں انہوں نے بڑی اچھی بڑی پیشنیٹ تقریر کی اور انہوں نے صحیح کہ آٹھ ہفتے یا دو تین مہینے تو حکومتوں کو سیدھا کرنے میں لگ جاتے ہیں تو خاجہ صاحب آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سچ ہے کہ دو تین مہینے حکومت کو سیدھا کرنے میں لگ جاتے ہیں لیکن پچھلے پان سال شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے جو سیدھے کام کیے تھے وہ ان کو الٹا کرنے میں بھی لگ گئے تھے تو وہ جو الٹا کر دیا تھا اس ساری خدمت کو اب اس کو ہم سیدھا کر رہے ہیں اور آج میں ایک بار پھر نواز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں انہوں نے خدمت کے جو نئے ریکارڈز قائم کیے تھے خدمت کی جو سیاست ہے اس کی بنیاد رکھی تھی اس پہ دن رات کام کیا تھا میں بھی آج انہی کی ایکسٹینشن بن کے یہاں کھڑی ہوں وہی میری انسپریشن ہے اور جب بھی میں کوئی ایسا منصوبہ ہم لے کر آتے ہیں تو سب سے زیادہ خوش مجھے نواز شریف صاحب لگتے ہیں وہ جو ان کے چہرے پہ اتمنان اور خوشی مجھے نظر آتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری محنت جو ہے وہ پوری ہو گئی پچھلے دنوں جب ہم نے فری میڈیسنز لانچ کی تو میں فری میڈیسنز لے کر کوریئر کمپنی کے ساتھ شادمان میں کچھ ڈیزرونگ پیشنز کے گھر گئی ان کو ڈیلیور کرنے ان کے چہرے پہ میں نے جو چمک دیکھی جو خوشی دیکھی جو اتمنان دیکھا میرا میں اس فیلنگ کو بیان نہیں کر سکتی الفاظ میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ 200 کلینکس آن ویلز اور 100 جو ایمبلنسز ہیں ایک کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر بلکہ اس کے پورا اگر ان کو کھڑا کیا جائے لمبی لائن کے اندر تو ای تنگ ایک کلومیٹر پہ یہ تمام جو وینز کھڑی ہیں کلینکس آن ویلز کھڑے ہیں ایمبلنسز کھڑی ہیں یہ اس پہ پوری آئیں گی اور مجھے خوشی ہے بہت خوشی ہے کہ صحت کی سہولت ہم عوام کے دہلیز تک لے کے جا رہے ہیں الحمدللہ اور یہ صرف کلینکس آن ویلز نہیں ہے یہ صرف گاڑی نہیں ہے یہ پورا کلینک ہے جس کو ہم عوام کی دہلیز پر جا کر کھڑا کریں گے تاکہ لوگوں کو جو چھوٹی موٹی جو روز مرہ کی تکالیف ہیں اس کے لئے ان کو ہسپتاد نہ جانا پڑے کیونکہ مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو اس کے پاس چھٹی کا دن نہیں ہوتا اسی طرح لوگ اپنے اپنے روزگار میں اپنے بچوں کی روٹی کمانے کی فکر میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اگر یہ سہولت چل کے جائے اور یہ جو سہولت ہے ماشاءاللہ اس کے اندر یہ دو سو کلینکس آن ویلز ہیں میں شہباز شریف صاحب کو دوبارہ خیراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا اور شہباز شریف صاحب آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ آپ کی بیٹی نے آپ کے چلائے ہوئے پروگرام میں آپ کے لانچ کیے ہوئے پروگرام میں آج الحمدللہ دو سو مزید کلینکس آن ویلز کا اضافہ کر دیئے جس کو پچھلے کئی سال یا تو بند کر دیا گیا تھا یا بہت ہی ایسے چلایا گیا جیسے وہ نہیں چل رہی تو یہ دو سو کلینکس آن ویلز ہیں اور اس کے اندر پچاس گاڑیاں ایسی ہیں جس کے اندر الٹرساؤنڈ کی سہولت موجود ہیں اور یہ جو کلینکس آن ویلز ہیں ان کے اندر ایک ڈاکٹر ہوگا ایک LHV ہوگی اور ایک ڈسپینسر ہوگا اس کے اندر جو ٹیسٹس ہیں اس کی سہولت موجود ہوگی اس کے اندر فری دوائیوں کی سہولت موجود ہوگی اس کے اندر سکریننگ کی سہولت موجود ہوگی چاہے وہ نیوٹریشنل سکریننگ ہو یا ہیپیٹائیٹس بی اور سی کی سکریننگ ہو اس کے اندر ویکسینیشن کی سہولت موجود ہوگی زچہ اور بچہ کے لیے سہولیات موجود ہوں گی اس کے اندر ملیریا ڈائیبیٹیز پیڈیائٹرکس بچوں کی علاج کی سہولت موجود ہوگی اور یہ اربن ایریاز کے ان جگہوں کے لیے جہاں پر لوگوں کے لیے جو ہیلتھ فسیلٹی ہے اس کے لیے ان کو ذرا دور جانا پڑتا ہے تو یہ شہروں کے ان علاقوں کے لیے ہیں جس میں گنجان آباد پوائنٹ پہ پاک ہو جائے گی یہ جسے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکل کر جو ہے وہ علاج کرانے میں آسانی ہوگی اور نو سے تین بجے تک یہ ہفتے میں چھے دن لوگوں کی دیلیز پر جا کر ان کا علاج کرے گی انشاءاللہ تعالی چالیس لاکھ افراد جو ہے وہ اس سے بینیفٹ ہوں گے ابھی آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے ہم نے تھرٹی ٹو فیلد ہسپٹلز لانچ کیے جو بہت سکسیسفلی ماشاءاللہ پنجاب کے جو دور دراز کے علاقے ہیں سپیشلی جو سعوت پنجاب کے علاقے ہیں وہاں جا کے بڑا سکسیسفلی لوگوں کا علاج کر رہے ہیں اور ایک دن میں تقریباً دو سے تین ہزار پیشنس کا فری علاج ہوتا ہے اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ میں پرسنلی کالز کرتی ہوں رینڈم لوگ اٹھاتی ہوں ان میں سے جن کا علاج ہوا ہوتا ہے روز ان کو میری جانب سے کالز جا رہی ہیں اور ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کی سروس ملی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو کوئی پیسے تو نہیں دینے پڑے آپ کو کوئی انتظار کی زہمت نہیں اٹھانی پڑی اور میں بہت آجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کہتی ہوں کہ آج اتنے دنوں کے بعد بھی ایک شکایت مجھے محصول نہیں ہوئی ایک شکایت جس کے لیے میں اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو علی جان کو خصوصی طور پہ ایک بار پھر شاباش دیتی اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سو ایمبلنسز آپ نے دیکھی ہیں یہ حاملہ خواتین کو پریگنٹ ویمن کو ہسپٹل لانے اور لے جانے کیلئے فری آف کاستک سروس دی جارہی ہے ون زیرو تھری فور کی ہیلپ لائن ہے ون زیرو تھری فور اور یہاں پر جو خواتین ریجسٹرڈ ہیں وہ اس ایمبلنس سروس سے مستفید ہونے کی اہل ہیں اور یہ جنوبی پنجاب کے لیے پچاس یہ مقصص کی گئی ہیں اور ابھی کرنٹلی پانسو سیزائیڈ ایمبلنسز یہ کام کر رہی ہیں ہم نے آج اس میں سو کا اضافہ کیا ہے اور یہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کو گھروں سے اٹھائیں گی ان کو ہسپٹل لے کر جائیں گی ان کی ڈیلیوری ہوگی یا ان کا جو بھی علاج ہے وہ ہوگا اور اس کے بعد فری آف کاست ان کو ان کے گھر کے دروازے تک چھوڑ کی آئیں گی انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ جس چیز پہ میری خصوصی توجہ تھی وہ یہ تھی کہ بہت سارے پنجاب حکومت کے ہیلتھ فسیلٹیز ہسپٹلز کلنکس بی ایچ یوز ایسے ہیں جہاں پر ڈاکٹرز کی کمی ہیں ڈاکٹرز کا فقدان ہے تو ہم ایک بہت جامع پروگرام لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ جس میں تمام پنجاب کے تمام ازلا جس میں پنجاب کے رورل ایریاز دور دراز علاقے شامل ہیں جس میں کوئی ایک بھی ہیلتھ فسیلٹی انشاءاللہ ایسی نہیں ہوگی جس پہ ڈاکٹر موجود نہیں ہوگا اسی طرح نرسز پیرامیڈکل سٹاف جو ہیں ان کی کمی کو بھی ہم وار فٹنگ پہ پورا کر رہے ہیں اور جو میں نے ایک نیا پروگرام بنایا ہے اس کے تحت پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ڈاکٹرز کو ہائر کیا جا رہا ہے اور ہم جو 36 ڈسٹرکس ہیں وہاں کے جو لوکل ڈاکٹرز ہیں مقامی ڈاکٹرز ہیں ہم ان کو ترجیح دیں گے تاکہ یہ پرابلم ہی ختم ہو جائے کہ میں نے اس شہر میں نہیں جانا مجھے بڑے شہر میں پوسٹنگ دیں تو انہی شہروں کے انہی اضلاع کے جو ڈاکٹرز ہیں لوکل انہی کو وہاں پر جاب ملے گی اور اسی طرح ہم جو پنجاب حکومت کے ہسپٹلز ہیں مراکز سہت ہیں ان کے اندر ہم پانچ سو نئے کنسلٹنس کو بھی ہائر کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ پنجاب کو سیاہ دور سے نکال کر ہم اللہ کے فضل سے ترقی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو کنٹینرز ہیں یا جو گاڑیاں ہیں ان کو صرف اتچاج کے لیے نہیں ان کو علاج کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور آج میں مبارک بات دینا چاہتی ہوں جناہ ہوسپٹل کے ڈاکٹرز کو اس کی ایڈمنیسٹریشن کو آج جناہ ہوسپٹل نے اپنا پہلا ایک بچے کا بڑا کامیاب کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا ہے اور اس کو گردہ جو ہے کڈنی جو ہے اس کی والدہ نے اتیہ کی تھی اور اس بچے کا کامیاب سرجری ہو چکی ہے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفاہ عطا فرمائے لمبی زندگی عطا فرمائے صحت عطا فرمائے اور اس کے ساتھ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ اناؤنس کرتے ہوئے بھی جو میں نے ایک تہیہ کیا تھا کہ پنجاب کے تمام ازلا کے اندر تمام ہیلتھ کی فسیلٹیز موجود ہوں گی جس میں خصوصاً دل کے امراض کارڈیالوجی کی جو علاج ہیں اس کی فسیلٹی موجود ہوگی پیڈیائٹرکس کی بچوں کے علاج کی سہولت موجود ہوگی تاکہ ایک شہر سے دوسرے شہر غریب مریضوں کو خوار نہ ہونا پڑے تکالیف نہ اٹھانی پڑے اس کے لئے ہم ائر ایمبلنس بھی لا رہے ہیں لیکن ہم پنجاب کے آٹھ ازلا میں جس میں میاں والی گجناوالا سیالکوٹ جیلم ساہیوال مری میں جو ساملی سینیٹوریم تھا اس کو اور اسی طرح جو لئیہ ہم ان تمام شہروں کے اندر سٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیالوجی کی فسیلٹیز لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اندر آپ کی جو کیتھ لیبز ہیں وہ ہوں گی اور اس کے ساتھ کارڈیائک سرجری کی سہولت بھی موجود ہوگی تاکہ دل کے مریضوں کو کیونکہ وہ تکلیف میں ہوتے ان کو اس کنڈیشن میں ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرانسپورٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میں نے خود ہسپتالوں میں جا کے دیکھا ہے کہ پیشنز کو کتنی پرابلمز آتی ہیں تو اس کے لیے ہم یہ شہروں میں تمام شہروں میں شروع کرنے جا رہے ہیں امراضِ قلب کا علاج اس کے لیے جو کیت لیبز کی ضرورت ہے کارڈییک سرجری کی ضرورت ہے بہترین کارڈیالوجیز کی ضرورت ہے کارڈییک سرجری کے ماہرین کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہم آٹھ شہروں سے شروع کریں گے اور اس کا دائرہِ کار جب بہت جلد ہم باقی شہروں تک بھی پنچا دیں گے اور علی جان میری بڑی کوشش ہے کہ انسلن بہت مہنگی آتی ہے ہم پنجاب میں فری انسلن کا بھی پروگرام جو ہے وہ لانچ کریں انشاءاللہ تعالی تو اللہ تعالی ہمیں اپنے مقاصد میں کامیاب کرے اللہ تعالی ہمیں نے خدمت کا جو پروگرام بنایا ہے اس کو ہم ہر روز اس میں اضافہ کر سکیں اس کو افیکٹیو بنا سکیں اور میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ میں اور میری پوری ٹیم چاہے وہ میری کیابنٹ ہو چاہے وہ میرے جو دپارٹمنٹس ہیں پنجاب حکومت کا ہر دپارٹمنٹ ہے میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ ہماری محنت میں ہماری کوشش میں کمی نہیں پائیں گے اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد چلیں ادھر سے شکریہ خواجہ سلمان رفیق صاحب خواجہ امران نظیر صاحب خواجہ ممبرز کے ساتھ خواجہ پارلیمنٹرین ہلس دپارٹمنٹ کی افیشل خواتین و حضرات السلام علیکم سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا سر جھکا کے شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک اور صحت کے شعبے میں ایک اور بہت بڑا مائل سٹون اچیف کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائی اور اس کے لئے میں اپنے دونوں ہیلتھ منسٹرز کو اور ہمارے جو ہیلتھ سیکریٹری ہیں علی جان صاحب ان کو ان کی پوری ٹیم کو شاباش بھی دیتی ہوں مبارک بات بھی دیتی ہوں ویری ویری ویل دن خاجہ امران نظیر صاحب نے بڑے پیشنیٹ ہمارے منسٹر ہے ماشاءاللہ جتنا ہی اپنے کام میں تیز ہیں اتنے تقریروں میں بھی تیز ہیں انہوں نے بڑی اچھی بڑی پیشنیٹ تقریر کی اور انہوں نے صحیح کا کہ آٹھ ہفتے یا دو تین مہینے تو حکومتوں کو سیدھا کرنے میں لگ جاتے ہیں تو خاجہ صاحب آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ساتھ چیئے